اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صاحبال نسل جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر خالد ایک مرتبہ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہے تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صاحبال نسل جو ہے یہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے اس کی ہم اس کی صلاحیت پہ اس کی دودھ دینے کی جو اس کی صلاحیت ہے اس پہ تو ہم کافی ساری باتیں پہلے پروگراموں میں بھی کر چکے ہیں کافی سارے پروگرام ہم نے آپ کو لائیو بھی دکھائے ہیں تو آج کا یہ خصوصی پروگرام یہ ہے کہ یہ دکھنے میں کیسی ہے کون کون سی گائے ہے جس کو ہم صاحبال کہہ سکتے ہیں تو یہ میرے پیچھے ایک پورٹریٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ جو گرم مالک کی نسلیں ہیں ان میں آپ کو تین چیزیں تو بازے نظر آئیں گی ایک ان میں آپ کو کوہان نظر آئے گی ایک گردن کے نیچے جھالر نظر آئے گی اور ایک ان کے پیٹ کے اوپر دھن نظر آئے گا تو صاحبال کی جو جھالر ہے یہ تھوڑی بڑے سائز کی ہوگی اور اس کا جو دھن بھی ہے یہ درمیانے سائز کا ہوگا نہ ہی تو یہ بہت بڑا ہوگا کہ یہ نیچے لٹک رہا ہو اور نہ ہی یہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ یہ جو اپنی ہماری تھنڈے ممالک کی نسلیں ہیں جن میں دھن بلکل نہیں ہوتا تو اس طرح بھی نہیں ہوگا اور جو ہماری جو اس طرح جیسے چولستانی یا بھاگ ناڑی یا اس طرح کی نسلیں ہیں ان میں یہ دھن کافی بڑا ہوتا ہے تو اس طرح یہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہوگا یہ درمیانہ سا ہوگا البتہ جھالر جو ہے وہ خاصی موٹی ہوگی اور خاصی واضح ہوگی یہ اس کی بڑی خوبصورتی بھی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے اس کا جھالر کا ہونا تو یہ تین چیزیں تو آپ کو ہر اس نسل میں نظر آئیں گی جس کو ہم دیسی کہیں گے یا جو ہمارے گرم مالکی ہے اب ہم اس کے کلر کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ ہلکے پیلے رنگ سے لے کے اور گہرے سرخی مائل براؤن کلر یعنی ریڈش براؤن لائٹ یلوش براؤن سے لے کے ڈارک ریڈش براؤن تک اس کا کلر ہو سکتا ہے کلر پہ ہمارا خوبصورتی کے اعتبار سے ہمارا اس پہ ہے کہ جتنا اس کا کلر سرخی مائل ہوگا سرخی مائل براؤن ہوگا اتنی اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی لیکن دودھ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم ان گائیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے جن کا کلر تھوڑا سا اس سے ہلکا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا گہرا ہوگا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہر لال گائے کو ہمسائی وال نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ بلکل اسی طرح ہو بلکل اس سے ملتا جلتا ہو لیکن اس میں دھون نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس میں جھالر نہ ہو یا اس کی کوہان اتنی جو ہے وہ مناسب نہ ہو تو اس طرح کی گائے کو ہر سرخ گائے کو ہمسائی وال نہیں کہہ سکتے ان تین نشانیوں کے ساتھ اس کا رنگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہلکے پیلے رنگ سے لے کے اور گہرے سرخی مائل براؤن رنگ تک اگر اس کا کلر ہوگا تو وہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا تو جو دوست اس سلسلے میں سہی وال گائیاں خریدنا چاہیں یا ان کی پہچان کرنا چاہیں تو یہ ہمارا آج کا پروگرام ان کے لئے ایک معلوماتی پروگرام کا درجہ رکھتا ہے اللہ آپ کا حام ناصل